ہلو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے ہم نے شروع کیا تھا ریال نمبر سے لیول تھری کے قویشنز کو کرنا ٹھیک ہے اس میں ہم نے پانچ قویشنز آلڈی سالف کر دیا ہے اگر آپ کو ہاں پریشانی ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں نیکسٹ ہمیں اور بھی قویشنز ہیں جو اور دو پارٹس میں شاید اس کو کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ پانچ قویشنز اور سالف کریں گے جو زیادہ ٹف نہیں ہے اس طرح کے قویشنز ہم نے آلڈی سالف کر دیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے قویشن نمبر سکسٹی ون دیکھتے ہیں سکسٹی ون کیا کہہ رہا ہے قویشن میں کہہ رہا ہے 4 divided by square root of 10 minus 2 under root 21 اس کو آپ کو سمپلیفائی کرنا ہے نیچے جو آپ کا irrational دکھ رہا ہے اس کو آپ کو rational بنانا ہے ٹھیک ہے اور اوپر irrational ہو جائے گا مطلب rationalize کرنا ہے بسکلی دیکھتے ہیں کیسے کیا ہوگا یہ تھوڑا سا آپ کو دماغ لگانا پڑے گا دیکھیں یہ کیا ہے 10 کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں square root of 7 کا square plus square root of 3 کا square اس سے کیا فائدہ ہوگا دیکھیں root 7 root 3 root 21 آ جائے گا آپ سمجھ پا رہے ہیں square root of 7 کا square 7 square root of 3 کا square 3 7 plus 3 10 ہو گیا minus اس کو کیا لکھیں گے 2 square root of 7 square root of 3 اس کے اوپر پھر کیا square root یہ بات آپ سمجھ پایے نا دیکھیں root 7 کا square 7 root 3 کا square 3 root 7 کا square 7 plus root 3 square 3 7 plus 3 10 اور یہ root 7 root 3 root 21 ہو جائے گا exactly وہی ہے لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں a square plus b square minus 2ab کیا فارمولا ہوگا root 7 minus root 3 a minus b کا whole square اس کے اوپر square root اب چونکہ square root کے اندر کی بات ہے تو یہ جو value ہے اس کو positive ہونا پڑے گا اس کو positive ہونے کے لئے پہلا والا بڑا ہونا پڑے گا دوسرا والا چھوٹا ہونا پڑے گا چونکہ بیچ میں minus ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ root 7 root 3 میں root 7 بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ cancel کر سکتے ہیں تو کیا ہو جائے گا 4 divided by root 7 minus root 3 obviously ہم لوگ square root کی بات کر رہے root مطلب ہے square root کی بات کر رہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم rationalize کر دیتے ہیں root 7 plus 3 سے multiply بھی کرتے ہیں اور root 7 plus root 3 سے divide بھی کر رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا 4 root 7 plus root 3 نیچے کیا ہو جائے گا a minus b into a plus b کیا ہو جائے گا a square minus b square that means 4 root 7 plus root 3 divided by 7 minus 3 تو یہ ہو جائے گا 4 root 7 plus root 3 divided 7 minus 3 4 4 4 cancel کتنا result ہوگا square root of 7 plus square root of 3 یہ آپ اگر دیکھیں گے options میں تو option c یہاں پہ match کر رہے ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھنے میں پریشانی ہو تو مجھے آپ ضرور بتائیں چلی آگے بڑھیں اتار چکے ہوں گے اب آتے ہیں question number 62 question number 62 کیا کہہ رہا ہے تھوڑا سا دھیان دیں 62 کہہ رہا ہے کچھ یوں if y is equal to 3 پہ power 1 over 3 plus 3 then y cube minus 9 u y square plus 27y کیا ہوگا options given ہیں میں options پہ بات نہیں کر رہا ہوں بس اس کو solve کر دوں دیکھیں اگر اس کو میں ایسے لکھوں y plus 3 اس پہ رہا ہے گا تو minus 3 3 پہ power 1 over 3 ہم نے کیا کیا left side میں بھی power 3 لیا اور right side میں بھی power 3 لیا مطلب cubing کیا اسے squaring ہوتا ہے یہاں cubing ہوا ٹھیک ہے a minus b ka whole cube formula minus 3 into a square into b plus 3 into a into b square minus b cube ٹھیک ہے یہ formula ہے یہ 3 cancel ہو جائے گا یہ کیا ہوگی 3 آگیا یہ formula پتا ہوگا a minus b a cube minus 3 a square minus b cube ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا y cube minus 3 9 y square 9 3 y is equal to 3 3 3 9 3 27 اس پار جائے گا تو plus 27 ہوگی کیا ہو جائے y cube minus 9 y square plus 27 y 3 plus 27 کتنا ہو جائے 30 یہ تو چاہیے y cube minus 9 square plus 27 y جو کتنا آیا 30 آیا یہ option d match کر رہا ہے copy کر لیجئے ٹھیک ہے تو یہ بھی question ہمارا بہت easy تھا سمجھنے میں پریشانی ہو تو مجھے آپ ضرور بتائیں ٹھیک چلتے ہیں question number 63 ٹھیک ہے question number 63 کیا کہہ رہا ہے question number 63 کہہ رہا ہے 1 over 8 plus 2 root 15 1 over 8 plus 2 root 15 دیکھیں یہاں پہ minus یا plus تھا اس کو میں ٹھیک کر دیا ہے یہ ایسا ہی question اس کا خیال لگ ہے اگر question میں آپ کو error دکھ رہا ہے یہاں پہ plus یا ٹھیک ہے اس کو آپ اگر rationalize کرنا ہو یا simplify کرنا ہو تو کیا کیجئے دیکھیں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں 2 اس کو یہاں سے دیکھنا پڑتا ہے میں کیسے کیا کرتا ہوں دیکھیں square root تو ہے یہاں ہو جائے اے سکوائر ب سکوائر 2 بھی کیا ہوتا ہے اے پلس ب کا whole square اس کے اوپر square روٹ اب بتائیے یہاں تو کوئی پریشان ہی نہیں ہے چونکہ یہ positive رہے گا کب problem ہوگا بیچ میں minus ہوگا تو یہ آگیا 1 over root 5 plus root 3 اس کو کیا کرنا سکوائر minus b سکوائر تو کتنا ہو جائے گا root 5 minus root 3 over 5 minus 3 تو 1 over 2 root 5 minus root 3 یہاں پہ اگر دیکھیں گے option جو match کر رہا ہے وہ option b match کر رہا ٹھیک ہے کوئی پریشانی ہو تو مجھے آپ ضرور بتائیں ٹھیک ہے چلی آگے کوئیشن نمبر 64 64 کیا کہہ رہا ہے x ہے 2 پہ power 1 over 3 minus 2 ٹھیک اور بولا x cube plus 6 x square plus 12 x کیا ہو گا ٹھیک ہے تو اس کو اگر دیکھ ہے تو یہ کیا ہو گا x plus 2 is equal to 2 1 over 3 same way سے ابھی اس سے پہلے کیا ادھر بھی ہم نے cube کر دیا ادھر بھی کیا کر دیا cube کر دیا اس سے کیا فائدہ ہوگا a plus b a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube is equal to 2 3 3 cancel ہو جائے گا that means x cube plus 3 to the 6 x square 2 to the 4 3 12 x plus 2 to the 4 to the 8 اس پار جائے گا تو minus 8 ہو جائے گا کیا چاہیئے x cube plus 6 x square plus 12 x یہ ہو جائے گا minus 6 بہت simple question کی طرف ہوتے ہم لوگ روان 64 ہو گیا question 65 پہ discussion کرتے 65 کیا کہہ رہا ہے 3 over root 19 minus 2 root 88 ٹھیک ہے minus 8 over 14 plus 2 root 33 اس کو آپ ایک ساتھ کریں یا اس کو الگ بنائے اس کو الگ بنائے آپ کی مردی میں ایک ہی ساتھ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں کیا ہے 3 hour یہاں پہ کیا آپ کا square root 88 کو کیا لکھ سکتے ہیں بتائیں 2 root 11 root 8 اب یہ سے ہم کو hint ملا کہ root 11 8 14 یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس میں square root لے لیتا ہیں یہ کیا لکھیں گے بتائیں 2 root 11 root 3 جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم نے root 11 plus root 3 square root یہ cancel ہوگی یہ cancel جو root 11 بڑھا ہے تو ہم نے ٹھیک لکھا ہے 3 over root 11 minus root 8 یہاں کیا ہو جائے گا 8 over root 11 plus root 3 اب دونوں کو الگ الگ کیا کریں گے rationalize کر دیں گے تو کیا ہو جائے بتائیے اگر اس کو root 8 over root 11 plus root 8 پہلے اس کو کر لیتے ہیں الگ سے یہ کیا ہو جائے 3 into root 11 plus root 8 a minus b plus b a square minus b square تو کیا ہو جائے 3 root 11 plus root 8 11 minus 8 یہ 3 ہو جائے 3 3 cancel کیا root 11 plus root 8 تو یہاں پہ ہمارا پہلا term ہو گیا root 11 plus پہلا جو بھی ہے root 11 دوسرا کریں گے پھر اس کو solve کر لیں دوسرا وہاں پہ copy کر لیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا دوسرا میں یہاں سے نکال کے بتا رہا ہوں 8 root 11 plus root 3 جو آپ کر بھی سکتے root 11 minus root minus b a square minus b square تو کیا ہو جائے گا 8 root 11 minus root 3 ڈیارہ minus 3 یہ 8 cancel ہو جائے گا root 11 minus root 3 یہ بات آپ سمجھ پا رہے ہیں یہاں ہو جائے گا minus root 11 minus root 3 root cancel ہو جائے گا تو آپ کا result آئے گا root 8 minus plus root 3 یہ آپ کا answer نہیں ہے answer match کرانا ہے تو تھوڑا سا فردر آپ کو اور بھی محنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے بچوں چلی مٹا دو چلی اس میں کیا ہوگا تھوڑا سا آپ کو تھوڑی محنت اور کرنی پڑے گی کیونکہ answer آپ کا ہے c 11 plus 2 root 24 تو آپ کیا کریں گے root 8 plus root 3 آپ کا answer آیا ٹھیک ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کا جو ہم لوگ کریں وہ یہ جیسے اس کو لکھ سکتے ہیں ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں ذرا orta اگ 96 سے 70 تک دیکھیں گی کیسے questions ہیں وہ next part میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں next ویڈیو میں thank you very much موسیقی